یہ حرام کام کونسا نہیں اب ہو رہا مجھے بتا دے نظرہ میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ کیمرے پہ حرام اب ساری دنیا ہی کھا رہی ہے بڑے سے بڑا حرام کھا رہا ہے میں نے بڑے بڑے حلال کاموں میں بھی حرام ہی دیکھا ہے کوئی نہ کوئی کسی کا خون پی رہا ہے کسی قریب کا حق مار رہا ہے تو اس سے زیادہ حرام کیا رہا ہے ہم تو کھل کے ناچ کے کمار رہے ہیں یا ہم لوگ فلمیں کرتے ہیں ہمارا نام ہے تو میرے خیال میں اب تو ہر کام اور اب تو سوشل میڈیا کا دور آگے ہیں اب تو گھر گھر میں ناچ گانا ہو رہے تو حرام کہانی ہو رہا مجھے بتا ہے جن کو گند ہے گند کرنا ہے جن کے پاس جو ہے اس میں وہی کرنا ہے ہم اپنا سٹائلز میں کریں گے اگر تو کیا میں نے ابھی تک میرا ذہن نہیں بڑھنے رہا نمازیں تو وہ بھی ہیں جو آپ نے نیت سے پڑھنی ہیں اور نمازیں وہ بھی ہیں جو اللہ نے موہ پہ بھی مار دینی ہے موہ پہ بھی مار دینی ہے نمازی بندہ کسی کو بورا نہیں لگے گا لیکن بات نہیں ہو تو پیانی ہے بات اخلاق پیانی ہے آپ نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کی ہے کسی غریب کا بھلائی کی ہے وہ اللہ نے دیکھنا ہے وہ ہم انسانوں نے نہیں دیکھنا میں نے تو جب بھی یہاں پہ شو کیا ہے تو شو کا بڑا اچھا رسپونس رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بڑے رسپونسیبل ہیں شاید فلم آپ کو پتا ایک بڑا ادارہ بھی ہے اور ایک بڑا نام ہے تو ان کے شو بھی ہمیشہ اچھے رہے ہیں اور فلمیں بھی اچھی رہیں دھر پہ سونے کا ٹائم نہیں ملتا تھا گھر میں کھانے کا ٹائم نہیں ملتا تھا ایک شوٹنگ سے دوسری شوٹنگ پہ جانا کرنا پیچھے یا ایسے ایک گھنٹا آدھا گھنٹا سو جانا کرنا اگر بریک مل گئی ہے تو نہیں تو یقین مانے آج ہم اس دور کو یاد کرتے ہیں یہ جو جتنا سوشل میڈیا کا دور آگیا مجھے لگتا ہے یہ بیکار دور آگیا ہے دور وہ تھا رشتوں کا بھی احساس تھا اور کام بھی تھا اور رونک تھی ایسے ایک دوسری کی طرف آنا جانا اتنا خیال ہوتا تھا اب تو کوئی حال بھی نہیں پوچھتا فون نہیں کرتا کبھی کسی نے میسیج تک نہیں کیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے فلم کے لیے جھگڑے ہوتے تھے پرڈیوسرز میں تو یہ جھگڑے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں جی وہ ہماری فلم کرے گی نہیں جی ہماری کرے گی ہماری شوٹنگ پہ پہلے پہنچے گی نہیں ہماری شوٹنگ پہ پہلے پہنچے گی تو اس طرح تو ایک بار تو پھر پیچھے آگے پرڈیوسر ایفٹا بعد ہم شوٹنگ کر رہے تھے لاہور میں نسیم خان صاحب اللہ جنل نصیب کرے ان کی فلم کے شوٹ تھی تو میں ادھر تھی ارشد کی فلم کر رہی تھی اب پرڈیوسر ادھر آگیا وہ ساری رات ادھر بیٹھا میرا کام ختم کیا گاڑے میں بٹھائے دیکھے کہتے ہیں نہیں میڈم ہمارا گانا ختم کرو خدا کے لئے تو نسیم خان صاحب نے اس طرح پھر ہمیں بھولایا وہ کہتے ہیں آجزی لویا بادشاہی دا تو وہ ہماری فلم کا نام بھی تھا تو بات یہ کہ آجزی میں ہی بھلائی ہے بادشاہی صرف اللہ کو ججتی ہے مغرور غرور یہ صرف اللہ کو ججتے ہیں ہم انسان ہیں ہمیں اپنی آجزی میں کہتے ہیں جتنا بھی نام حالا کہ شاہد صاحب نے کم نام نہیں ہے ٹھیک ہے اب ارشد خان اتنا بڑا نام ہے پھر ان کا اپنا سینما ہے یہ سب کچھ ہے لیکن میں نے کبھی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدر منو مراد علی کا اٹلنگیما در فرواز ٹی وی لخوا او دیوک کی موجود ہے سنما پر انسان ماہ پر انسان پی خال کا چیز دیکھ کمیزکل شو لگے دلید پی خال کا خیل وی لکھانا پہ دے شکریہ دے پکتو دے فلم تیوی دے سٹیجد طرح خان رمضان دہ اور بنوکتران اغلی دے پی خواری رمضان دی دے وقت میکتران ماہ سر موجود ہے میکتران ماہ سر موجود ہے یک انہیم چیز ستار رمکتا جنر دے صدران نور مجھے کے والے سے کیا کہنا چاہتی ہے میں نے تو جب بھی یہاں پہ شو کی ہے تو شو کا بڑا اچھا رسپونس رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بڑے رسپونسیبل ہیں شاہد فلم آپ کو پتا ایک بڑا ادارہ بھی ہے بڑا نام ہے تو ان کے شو بھی ہمیشہ اچھے رہے ہیں اور فلمیں بھی اچھی رہے ہیں تو میں نے تو کام ان کے ساتھ زیادہ تر کی ہے تو اس لئے میرا تو تجربہ ہمیشہ اچھا رہا ہے آپ نے زیادہ تر کام ان کے ساتھ کیا سارے میں نے جتنی بڑی بڑی میری فلم ہیں بڑے بڑے گانے ہیں بڑے بڑے شوز ہیں وہ سارے ارشد فلم لے گئے ہیں ہاں کوئی آر پوڈوسر کے ساتھ اتنا نہیں ہے جتنا بلکو بلکو ان کے ساتھ میرا ایسے ہی ہے جیسے ایک فیملی کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے تو میرا ان کے ساتھ ایسی گھر والا تعلق ہے یہ ایسے لوگ ہیں اگر ہم شاہد صاحب دیکھیں ارشد صاحب دیکھیں تو مطلب اس میں غرور ہو تکبر جو مطلب وہ انٹیٹوٹ اس میں نہیں ہے ایک آجز سا ایک فقیر سے لوگ ہیں بات دیکھیں وہ کہتے ہیں آجزی لویا بات شاہدہ تو وہ ہماری فلم کا نام بھی تھا ایک تو بات یہ کہ آجزی میں ہی بھلائی ہے بات شاہی صرف اللہ کو ججتی ہے مغرور غرور یہ صرف میرے اللہ کو ججتے ہیں ہم انسان ہیں ہمیں اپنی آجز میں کہتے ہیں جتنا بھی نام حالا کہ شاہد صاحب نے کم نام نہیں ہے ٹھیک ہے اب ارشد خان اتنا بڑا نام ہے پھر ان کا اپنا سینما اے سب کچھ ہے لیکن میں میں نے کب بھی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ہے ہم لوگ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے سب کے ساتھ سب کے ساتھ سٹاف کے ساتھ تو میرے خیال میں میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے تو شاہد ہی اسی لئے آج تک اللہ نے ان کو وہ کہتے ہیں ایک مقام دیا ہوا ہے جو اس کے باپ نے وہ سٹرگل شروع کی ابھی تک وہ چل رہا ہے بیٹوں نے وہ قائم رکھی ہے اور ماں شاہد اللہ دونوں بیٹے سارے بیٹے ان کے لائک ہیں لیکن ارشد نے اور ارشد نے اس فلم کو اس فلم انڈسٹری کو خاص طور پر مجھے لگتا ہے پشتہ فلم انڈس تک ہمیں توڑا بتا وہ زندہ ہے تو انہی کی وجہ سے بلکل بلکل کہ ابھی تو کام رہا نہیں ہے بلکل پھر بھی ہم ہوتی ہے امید کہ یاد شاہد فلم کی فلم بنے گی ٹھیک ہے یہ ادھر ایک دو اور سینما جیسے سابرینہ ہے ارشد سینما اب آگے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہتے ہیں کہ دو سینما ہم لوگ کہہ رہے تھے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے ایک ادھر بن جاتی ہے ایک ادھر بن جاتی ہے تو پہلے تو مہینے میں صرف ارشد کی جو فلمیں ہوتی تھے چارچر فلمیں ہ ہوتی تھے ہم لوگ شوٹنگ کرتے تھے دو دو مہینے ہم لوگ آؤڈور ہی رہتے تھے گھر جانے کا وہ کہیں گھتا تھا گھر جب جاتے تھے گھر والے پہچانتے نہیں تھے کہتے کہتے کالے پیلے ہو کے آگے ہواں تبدیل ہو جاتی ہے تبدیل ہو جاتے گھر جاتے کہتے ہیں کون ہو تو اسی لوگ اپنی لوگ پیچھا جاتے ہیں تم جاتے ہیں پہنچتا ہو میں تو تم آتی تو لگتا ہے بس ادھر کی کالی پٹھانی ہی آگئی ہے جب وہ دورہ یاد آتا ہے مطلب چار آج آپ کہتے ہیں کہ چار پانچ شوٹنگ ہوتی ہے دس شوٹنگ ہوتی تھے اور خاص کر آپ کا جو مطلب ایک ایمیج تھا ایک کریکٹر تھا اور دوسری تیسری فلم میں ہوتی تھی جب مطلب سپر سٹار دی تو کیسا محسوس کر رہی ہے بھی دیکھیں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے فلم کے لیے نا جھگڑے ہوتے تھے پرڈیوسرز میں تو یہ جھگڑے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں جی وہ ہماری فلم کرے گی نہیں جی ہماری کرے گی ہماری شوٹنگ پہ پہلے پہنچے گی نہیں ہماری شوٹنگ پہ پہلے پہنچے گی کہتے ہیں میڈم ہمارا گانا قتم کرو خدا کے لیے تو نصیم خان صاحب نے اس طرح پھڑوں میں بولایا تو اس طرح سے بھی ہوتا تھا کام اب یقین کرے ہیں وہ لوگ ہیں نصیم خان نہیں ہے تحسین خان نہیں ہے چھیک ہے تو اب جو زندہ ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے تو باقی کام کی صورت آپ کے سامنے نہیں ہے ہماری ابھی بھی خواہش ہے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے میں دعا وغیرہ بیٹھے کہ یار ابھی بھی ہمارے اندر وہ بہت کام ہے لیکن ابھی کروانے والا کوئی نہیں اور کرنے وال شو بس کا ایسا شوک ہے نا یہ شوک کا کام ہے یہ نہیں کہ کوئی بردستی اس سے کرو تمہارا شوک ہو تب تمہارا کام مطلب دل سے تم کرو گی میں نے تو کام مجھے تھائی شوک بہت زیادہ جنون تھا اپنے کام کے ساتھ پاگل ہوگی طرح میں نے میرا تکیا ہوتا تھا ایک اور جو میری گاڑی میں ہوتا تھا مجھے گھر پہ سونے کا ٹائم نہیں ملتا تھا گھر میں کھانے کا ٹائم نہیں ملتا تھا ایک شوٹنگ سے دوسری شوٹنگ پہ جانا کرنا پیچھے یا ایک گھن مانے آج ہم اس دور کو یاد کرتے ہیں یہ جو جتنا سوشل میڈیا کا دور آگیا مجھے لگتا ہے یہ بیکار دور آگیا ہے دور وہ تھا رشتوں کا بھی احساس تھا اور کام بھی تھا اور رونک تھی ایسے ایک دوسری کی طرف آنا جانا اتنا خیال ہوتا تھا اب تو کوئی حال بھی نہیں پوچھتا فون نہیں کرتا کبھی کسی نے میسیج تک نہیں کیا کتنے لوگوں کا مطلب جو غریب لوگ ہیں ٹکنیشن ہیں مطلب کیمرہ میں نے ان کا کتنا آزار لوگوں کا روزگار گیا ہے بہت روزگار گیا ہے بہ نقصان ہوئے پہلے ہماری کرینے ہوتی تھی بڑے بڑے کیمراز ہوتے تھے لائٹ مینز ہوتے تھے اب وہ اس طرح کام نہیں رہا ان لوگوں کا بڑا نقصان ہوئے سٹوڈیو کا بڑا نقصان ہوئے ایور نے سٹوڈیو میں اتنے لوگ کام کرتے تھے ان کا بڑا نقصان ہوئے تو مجھے یہ زیادہ افسوس ہے آج ہوں سپسٹر ہے ان کا تو تھوڑا بہت پھر بھی مطلب پہیاں چل جاتا ہے ان کا تو دارو مداری یہ تھا لیکن جیسے اب لاہور میں پچھلے دنوں جب تھیٹر بند ہوئے ہیں نا ایک دو تھیٹر بند ہوئے تو سب سے زیادہ افسوس زیادہ وہ لوگ تھے جو کپڑے پریس کرتا تھا جو گیٹ پہ کھڑا ہوتا تھا جو چائے پیلاتا تھا جو چائے بناتا تھا ہم لوگ تو پھر بھی اپنا سسٹم چلا رہے تھے لیکن سب سے زیادہ افسوس ناگ یہ ہوتا تھا کہ ان کا روزگار کیونکہ ان کا روزگار ہی وہ ہے اور کوئی ہے نہیں بس بس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سب کے اور اسی طرح لوگ ابھی رزق کمانے میں لگے ہوئے تو بس اس طرح لوگوں کا بڑا نقصان ہوئے ہیں باز لوگ ہمارے فلم ڈسٹی کو بھولی نظر سے بھی دیکھیں کہ یہ تو حرام کام ہے اس کا رزق حرام ہے یہ مگر اس میں بہت سارے لوگوں کا میں اس بات کو نہیں مانتی حرام کام کون سا نہیں اب ہو رہا مجھے بتا دیں نظر میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ کیمرے پہ حرام اب ساری دنیا ہی کھا رہی ہے بڑے سے بڑا حرام کھا رہا ہے میں نے بڑے بڑے حلال کاموں میں بھی حرام ہی دیکھیں کوئی نہ کوئی کسی کا خون پی رہے کسی قریب کا حق مار رہے تو اس سے زیادہ حرام گیا رہا ہے ہم تو کھل کے ناچ کے کمار رہے ہیں نا یا ہم لوگ فلمیں کرتے ہیں ہمارا نام ہے تو میرے خیال میں اب تو ہر کام اور اب تو سوشل میڈیا کا دور آگئے ہیں اب تو گھر گھر میں ناچ گانا ہو رہے تو حرام کہا نہیں ہو رہا مجھے بتا ہے خاص کر ٹک ٹاک پہ کر ہم د causedобہ اکڑا دے دار عورتوں کو دیکھ رہی ہوں بڑی عورتوں کو دیکھ رہی ہوں جوان لوگوں کو دیکھ رہی جوان بچ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہی ہوں بچیوں کو دیکھ رہی ہوں ہم اپنی بچیوں کیلئے بھی نصیب مانگتے ہیں نیک نصیب مانگتے ہیں لیکن اب تو گھر گھر میں یہ ہو رہا ہے تو میرا خیال میں ہرام ہلالے کے بات رہی نہیں ہے دنیا دنیا بہت آگے نکل گئی گرو وہ لوگ ں گرو آپ تو یہ کچھ سی دیارہ غرب آپ ہو گئ ہیں لوگ آئیے بتائیے جو ٹک ٹاک پہ مطلب لوگ فیسے کمار ہیں کوئی مطلب جو فہش باتیں کرتے ہیں تو آپ مطلب ٹک ٹاک پہ لائی ہو آئیے کی نہیں ابھی تو میں لائیو نہیں آ رہی ہوں لیکن دیکھیں ہاں ابھی میرا ارادہ ہے میں نے کہا میں نے اب اور پیسے کمانے ہیں تو لائیو آئیں گے لیکن کچھ لوگوں کے بڑے صوفیسٹیکیڈٹ طریقے سے بیٹھتی ہیں کربیرے میرے میرے کولیگز ہیں کچھ میری کر رہی ہیں تو باقی جن کو گند ہے گند کرنے جن کے پاس جو ہے اس میں وہ ہی کرنا ہے ہم اپنا سٹائلز میں کریں گے اگر تو کیا میں نے ابھی تک میرا ذہن نہیں بن رہا کیا پیغام دینا چاہتی ہے جو مطلب جو فہش پنشمنٹ کرتی ہے جو فہش باتیں کرتی ہے ایسے ایسے گندی باتیں کرتے ہیں کہ مطلب بچوں کے ساتھ جی میں نے سم ٹائم یہ دیکھا ہے کہ بڑی بڑی چیزیں میں نے دیکھی ہیں دیکھیں بات ہے کہ شاید ان کے پاس وہی ہے یا ان کو اور کوئی چیز بیچنی نہیں آ رہی جب ان کا یہی چیز بکر ہے تو انہوں نے وہی بیچنے ہیں تو ان کو کیا ہم پیغام دے سکتے وہ خود سمجھدار ہے ہم کسی کو آج کے دور میں آپ کسی کو مشورہ نہیں دے سکتے میسیج نہیں دے سکتے کہ آپ سمجھا نہیں سکتے کہ سڑ دی نہیں آپ نہیں کر دی ٹھیک ہے تو اس طرح کی باتیں ہیں نہیں تو پہلے میں یقین کریں پہلے ہمارے جو جونئر آٹسٹ آتے تھے ہم ان کو سمجھاتے تھے بتاتے تھے کہ اس طرح نہیں اس طرح چلو اس طرح بیٹھو اس طرح کھڑے ہو جاؤ یا اس طرح کام کرو تمہیں یہ چیز اچھی لگ رہی یہ بری لگ رہی اب وہ یہ کسی کو بتاؤ نو کہہ رہے اچھا ہے میں ان چنگی لگ رہی ہے تک اندی پہ یہ تن بری لگ رہی ہے اب لوگ الٹا لیتے ہیں تو اس لئے ہم میں اب ذرا ان چیزوں سے بڑھ لیتے ہیں پہلے تو جونئر ہم میں اپنی بات کرتی ہوں کہ اگر میری نرگس میں نے ان کے ساتھ کام کی جب تک میں نے ان سے اسلام اگر نہیں نہ لیا اگر میں آپ کو فر ایزمپل بتا رہی ہوں تو وہ اپنے کام کرتی تھی تو کہتی سدھرا انجی لانگ گئی انہ اسلام بھی لیتی میرا نال روبیانہم صاحبہ تو ڈانٹ دیتی تھی ٹھیک ہے وہ تو ڈانگی کی گئے گا لے بوتیاں تو سٹارہ بن گئی ہیں سلام نہیں چا کیتا اور اب اب تو یہاں پہ کوئی سین ہی نہیں ہے وہ ایسے گزر جاتی ہے پاس سے لیکن میری عادت ہے میں چھوٹوں سے بھی سلام کرتی ہوں بڑوں سے بھی کرتی اچھے اخلاق اس دنیا میں اچھی اخلاق سب سے اچھی اس دنیا میں بھی اخلاق رہنا ہے اور پر بھی اخلاق پہ ہم لوگ شاید بخشے جائیں کہ کسی کے ساتھ اچھا لوگ کی ہے کیونکہ دیکھیں نمازیں تو وہ بھی ہیں جو آپ نے نیت سے پڑھنی ہیں اور نمازیں وہ بھی ہیں جو اللہ نے موہ پہ بھی مار دینی تو نیت کی بات ہے بندہ مجھے اچھا کہا رہی تو بہت اچھا بندہ بہت اچھا بندہ ہے دیکھو نمازی بندہ کسی کو بورا نہیں لگے گا دیکھو بات نہیں ہو تو پہ آنی ہے بات اخلاق پہ آنی ہے آپ نے کسی کے ساتھ اچھا سلوگ کی ہے کسی غریب کا بھلائی کی ہے کہ نہیں کی ہے وہ اللہ نے دیکھنا ہے وہ ہم انسانوں نے نہیں دیکھنا اچھا ایک بات پوچھ رہا ہوں جو مرحوم بدرمونیر صاحب تھے ان کے ساتھ آپ نے کام کیا تھا کی نہیں میں نے ان کے ساتھ جب کام کیا تھا تو اب وہ مطلب وہ تھا آج ہو گئی ہاں جی ہاں اورڈ ایج بھی ہو گئی تھے وہ ان سے چلا نہیں جاتا تھا تو میرے خیال میں میرے باپ کا رول کیا تھا یا میرے سوسور کا رول انہوں نے کیا تھا تو تب ان کو ارشد ارشد کی فیلم تھی شما چبلی کی پتنگان رازی اچھا اس میں میرے خیال میں وہ تھے تو ان کو لائے کے بٹھایا جاتا تھا اچھا تو لیکن مجھے یہ میرا یہ خواہش تھی اگر میں ان کے دور میں ہوتی پھر تو ڈیفنیٹ ان کی ہیڑوین ہوتی تو لیکن ان کے دور کے بعد میں آئی وہ ماشاءاللہ دادا پر دادا ابو ہو چکے ہوئے تھے پھر بیمار بہت لیکن پھر میرے لئے خوش نصیبی تھی کہ میری فلم میں وہ تھے اور میں ان کے ساتھ تھی اگر آپ اس دور میں تھی تو لازمی بات ہے آپ نے کتنا عرصہ پر ریچ کیا تو لازمی بات ہے پھر تو میں کہتی وہ تو دور دوری سنہرے دور تھے پھر بھی ہم کہتے جس دور میں ہم آئے وہ بھی دور بہت اچھا تھا اس کا بھی ابھی تک اس کے بعد کسی کا اتنا نام نہیں بنا کوئی ایسی ہیروین نہیں بنی کوئی ایسا ہیرو نہیں بنا اب کے جو لوگ آ رہے ہیں اب یہ نام والی بات رہی نہیں ہے اب تو سیدھا پیسہ چھاپنے والی لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بہت شکریہ بہت مہربانی بہت زیادہ ٹیم نہیں لیں گے آپ کا چلے پھر کوئی چھاپنے والا حاصل راقا ہے جیسے سر ایسید والا مہربانی بہت سے خواهر کردی ہمارے پھر کوئی چھاپنے والا آرکا ہے